مچو پیچو داستان سنائیں گے ہم جانیں گے ایک ایسے علاقے کی کہانی جو کئی دھائیوں سے دنیا کے لیے نامعلوم ہے مگر اب ہم دریافت کریں گے اس علاقے کو آپ کے لیے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس جگہ پر ایسا کیا چھپا ہوا ہے جس کا جاننا آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگا اس علاقے کے دلچسپ کہانی جاننے کے لیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جائے اور علم کی کھوج کہ اس سفر میں آپ ہمارے ہم سفر بنیں شاید آج سے پہلے آپ کے کانون نقجوان یا نقچوان کا نام نہیں سنا ہوگا کوئی کاف سے پرے آرمینیا ایران اور ترکی کے درمیان پھنسا ہوا یہ زمین کا ٹکڑا آدربائی جان کی خودمختار پہاڑی جمہوریہ ہے جسے کمی لوگ جانتے ہیں پچپن سو مربع کلومیٹر رکبے اور چار لاکھ ستر ہزار نفوس پر مشتمل عبادی والا یہ خطہ آزربائی جان سے جغرافیہ طور پر کٹا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان آرمین ہیں کہ ایک اسی سے ایک سو تیس کلومیٹر چوڑی پٹی ہائل ہے اس طرح یہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا خشکی سے گھرا ہوا بیرونی علاقہ ہے اس کا رکبہ جزیرہ بالی کے برابر ہے جو سنیرے گمبد والی مسجد کے ساتھ بہیرہ اسود اور بہیرہ کسبین کے درمیان خوش پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک شان بے نیازی سے بڑا جوان ہے دنیا کا صافترین دار الہکومت نخجوان شہر اس خوبصورت علاقے کا سب سے بڑا شہر آدربائی جان کی تیل کی بو میرے چپ بسے دار الہکومت باقو سے ساڑھے چار سو کلومیٹر دور جمہوری نخجوان سر جنگ کے دوران سوویئی یونین کا ایک دور دراز اور پرسرار مقام تھا امریکی فوجی اتحاد نیٹو کے دو ارکان ترکی اور ایران کے سرح پر واقعہ یہ خطہ زمین تذویراتی طور پر منفرد ہونے کی وجہ سے الگ تلگ اتنا خفیہ اور بند علاقہ تھا کہ خود سوویئی یونین کی شہریوں کو سیکیورٹی کی وجہ سے یہاں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی حیرت اس بات کیا کہ سوویئی یونین سے علیدہ ہونے کے بتیس برس بعد بھی یہ علاقہ دنیا بھار کے لیے اتنا ہی نامعلوم ہے جتنا سوویئی یونین کے دور میں تھا بہت ہی کام غیر ملکسیہ دور دراز کے علاقے کا سفر کرتے ہیں آج اگر کسی کے پاس آزربائیجان کا ویزہ ہو تو اس علاقے میں سانی سے جایا جا سکتا ہے نخجوانی بشندے اپنے خطے کو ارض نو کہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ نخجوان شہر میں موجود جدید طرز تعمیر والے اس مزار میں حضرت نو علیہ السلام دفن ہے یہاں کے لوگ اس عظیم نبی کے ساتھ اپنی تاریخی رشتہ بہت فخر سے جھوڑتے ہیں جو کسی دور دراز علاقے سے یہاں اپنی کشتی میں پہنچے تھے حضرت نو علیہ السلام کا یہ مقبرہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان پانچ مقامات میں سے ایک ہے جن کا تعلق آدم سانی سے جوڑا جاتا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر کھدائی کے دوران اثار قدیمہ بھی ملے ہیں جن میں ایک قلعہ بھی شامل ہے ان اثار قدیمہ کو یوریشیا کا مچو پیچو قرار دیا گیا ہے مقامی روایات کے مطابق ساڑھے سات ہزار برس قبل جب توفان نو تھما تو ان کی کشتی چوبیس سو پندرہ میٹر بلند اعلاندگ نامی اس پہاڑ پر آکر ٹھہری کشتی کے اس پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس پر ایک نشان بھی بن گیا جو آج بھی موجود ہے حضر نوح علیہ السلام ان کے ماننے والے اس مقام پر اترے اور یہیں قیام کیا بعض دوسری روایت کے مطابق وہ ساتھ والے دوسرے پہاڑ کوئے ارارات پر اترے تھے اپنے آپ کو اولاد نوح کہنے والے نخجوانی بشندوں کی نسلیں ایرانیوں عثمانیوں بازنتینیوں اور روسیوں کے ادوار دیکھتی ہوئے آج مسلم اکسریت عبادی کے طور پر وہاں پر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ نخجوان حضر نوح علیہ السلام کو دوسرا نام تھا بعض مورخین کا کہنا ہے کہ لفظ نخجوان آرمینی زبان کے دو الفاظ کا مرقب ہے جس کا مطلب آبائی نسل کا خطہ بن جبکہ کئی آزرباجانی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قدیم فارسی زبان کے لفظ نخ نوح اور چوان جگہ سے مل کر بنایا ہے حضر نوح علیہ السلام کے مزار کے علاوہ نخجوان میں ایک اور اہم مقام اصحاب کاف کا غار ہے جو شہر کے مشرقی حصے میں الندگ اور ناجیر کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اصحاب کاف سے منصوب کئی غار ترکی اور امان کے علاقوں میں بھی موجود ہیں اب اصل غار کون سا یہ اللہ ہی بہتر جان اصحاب کاف کا ذکر قرآن مجید کے اٹھارویں پارے کے سورة الکاف میں آیا ہے اس سورة میں ان اصحاب کی تعداد کا ذکر نہیں ہے بعض روایات کے مطابق وہ آر تھے اور دسوانوں کا کتہ تھا جو غار کا دروازے پر بیٹھا ہوا تھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن دو سو پچاس عیسوی کے لگ بگ چند سالے نوجوان رومن بدپرستوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے وہاں اللہ تعالی نے ان کو ان کے کتے سمیت لمبی نیند اصطلا دیا تین سو سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک دن یا چند گھنٹے سوئے ہیں احتیاط برتنے کی ہدایت کے ساتھ ان میں سے ایک شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر کے طرف گیا شہر کے لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب ایک شخص تین سو سال پرانے سکھے خرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا یوں ان لوگوں کا راز فاش ہو گیا اس سائے روایات میں انہیں سیون سلیپرز کے نام سے جانا جاتا سن انیس سو اٹھاسی میں جب ماسکو کا سوویی یونین کی جمہوریوں پر کنٹرول کمزور پڑھ رہا تھا اس وقت سب سے پہلے آزادی کا علم بلند کرنے والا یہ علاقہ بعد میں نئے آزاد ہونے والے ملک آزربائیجان کا حصہ بنا آزربائیجان کے علانے آزادی کے فوراں بعد اس کے جنوب مغرم واقع علاقے نکورن و کاراباغ میں آرمینیہ کے حماری جافتہ آرمینیہی اقلیت اور آزربائیجان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اس سے پہلے کہ سن انیس سو چورانوے میں جنگ بندی ہوتی تقریباً تیس ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بن گئے اور ہزاروں آزنیوں کو وہاں سے ہی جرک کرنا پڑی اس جنگ کے دوران آرمینیہ کے لوگوں نے آزربائیجان اور نکھجوان کے درمیان ریل اور سڑک تمام راستے بند کر دی اور اس علاقے کے محاصرہ کر کے گولہ باری شروع کر دی آرمینیہ اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں درہ آرس پر ترکی اور ایران کی جانب بچ جانے والے دو پولوں کی وجہ سے نکھجوان کے لوگ مکمل تباہی سے بچ گیا نکھجوان کے اس محاصرے سے پیدا ہونی والے گزائی قلت کے نتیجے میں یہاں کے بشندوں میں خود انحساری کے شدید ضرورت کا احساس رجبس گیا وہ اپنے امسائیاں اور دریاف پر مجود پلوں پر انسار نہیں کرنا چاہتے تھے خود انحساری کے ایک ہوا چلی اور نکھجوانی بشندوں نے اپنی گزا خود پیدا کرنے کے علاوہ ضروریات زندگی کے دیگر اشیاں بھی خود تیار کرنا شروع کر دی آزربائی جان میں سن دو ہزار پانچ میں تیل کے دریافت سے پیدا ہونے والی ترقی کے بعد باقو نے اس علاقے میں زیادہ سرمایہ کارے کی جس سے اس قطعے میں قومی سطح پر خود انحساری کا جذبہ اور زیادہ گہرا ہوا نکھجوان کے مجموعی بجڈ کا پچھتر پرسنٹ حصہ باقو دیتا ہے اکستادی انحساری کے پولیسی سے آزاد ہونے کے بعد نکھجوان اپنے علاقے میں خوراک کی پیداوار کے لیے سائنسی اختراؤں کے استعمال پر سخت پبندی عائد کر دی پورے علاقے میں کسی بھی قسم کی قرمکش عدویات استعمال نہیں کی جاتی صرف نامیاتی خوراک استعمال کی جاتی ہے اپنی صحت کا بہت خیار رکھنے والے یہاں کے لوگ اب کوشش کرتے ہیں کہ اس بھیڑ کا گوشت کھایا جائے جو کسی نکھجوانی فارم سے آئی ہے ہو تو وہ جو نکھجوان کے پہاڑوں سے حاصل کیا گیا ہو نکھجوانی باغات کے پھل اور یہاں تاکہ نمک بھی نکھجوانی غاروں سے نکالا گیا ہو یہاں مول دوست اثرات بہت زیادہ ہیں اور یہ سوچ اس خطے کے تفاقر اور اس کی شناخت کی وجہ بن گی ہے نکھجوان میں کھانے کا چنہ بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے بھیڑ کے گوشت تازہ سلات پنیر بڑے بڑے نان کباب سینگڑوں کے سنگوے مسالوں سے تیار کی ہوئی رہو مچھلی بیر اور واتکا ان میں ہر شہ کو کسی نہ کسی بیماری کا علاج سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے مقامی نامیاتی غذا کھانے کے پیچھے اصل محرکات عوام کی اپنی بیت لیے لوگ سید ماند ہیں اور ان بیماریوں کو شکار نہیں ہوتے جو اس سے پہلے تھی نکھجوانی بشندوں کے سید کا راز صرف سائنسی ایک طرحوں سے پاک خوراک ہی نہیں ہے بلکہ نکھجوانی شہر سے چودہ کلومیٹر دور دردگ کے پہاڑوں میں نمک کی کانے بھی ہیں ان کانوں میں سوویت زمانے کا ایک سینیٹوریم بھی قائم ہے ان کانوں کا نقشہ طبیسیہوں کا یقین دلاتا ہے کہ ان کانوں میں موجود ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن خالص نمک دمہ سے لے کر ٹائی فائٹ تک خار بیماری کا علاج کر سکتا ہے نکھجوان حیران کن حد تک صاف سے اترہا ہے یہاں پر پہلی دفعہ آنے والی ایسیہ اسی تجسل میں مبتلا رہتا ہے کہ اس شہر کی سڑکیں اور ریائشی امارات خاص طور پر سوویت دور کے پرانی امارتیں اتنی زیادہ صاف ستری کیوں ہیں سابقہ سوویی یونین کے بیتے دنوں کی خوبصورت روایت جس کو سبوٹنگ کہا جاتا ہے آج بھی پوری آب اتاب سے نکھجوان میں زندہ ہے جس کے تیرد شہری بغیر اوجد کے رہزہ کارانہ مگر لازمی طور پر مفادے آمہ کے کام کرتے ہیں اس روایت کے تیرد محاصر ہے کہ دنوں میں کاتے اور جلائے کے درختوں کی جگہ نئے درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ جنگلاز سرسبز آب اواز صاف ستری اور ترہ تازر ہے جو انسانی پھپروں کی لمبی زندگی کے ساتھ پلوں کی فراوانی کا ذریعہ بھی بنے سبوٹنگ پولیسی کے تیرد سرکاری ملازمین جن میں اسازہ، فوجی، ڈاکٹر اور دیگر ملازمین شامل ہیں گزشتہ پندرہ برسوں سے ہر ہفتے کے چھوٹی کے دن بغیر کسی اوجدت کے کام کرتے ہیں اگر کوئی سرکاری ملازمہ اس طرح دکانہ کام پر اعتراض کرتا ہے تو اسے سرکاری ملازمت سے آدھونا پڑتے ہیں حکومت کے سخت گیر پولیسی کے نتیجے میں مجموعی قومی پیداوار میں تین سو فیصد تک کا اضافہ ہو چکا ہے مگر اس سب کے باوجود معاشی مشکلات اور توانائی کی قلت اس علاقے میں شدید ہے دوہزار ساتھ میں توانائی کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایران سے گیس درامت کرنے کا ایک معاہدہ بھی کیا گیا تھا ملازمت کے تلاش میں لوگ ترکی کے طرف ہجرت کرتے ہیں اس حجرت کی شرعہ اتنی زیادہ ہے کہ استمبول کے زیرہ بیسلر کے زیادہ در بشندے نخجوانی ہیں شہر کو صاف سترا رکھنے کی جنونیت نے نخجوان کو پورے کوکاف کا نہیں تو کم از کم آزربائیجان کا صاف ترین شہر بنا دیا جس طرف بھی نظر دڑائیں موٹرویز مکمل طور پر پختہ گلیاں بہترین طور پر صاف ستری درختوں کے جھاڑ کو نفاس کے ساتھ کاٹ کر خوبصورت بنایا گیا ہے اور زمین میں سے اگلنے والی جڑی بوٹیوں کا مکمل صفایہ کر دیا گیا ہے اس جمہوریہ خاص طور پر دارالو کمل نخجوان کی ایک طویل تاریخ ہے جو تقریباً تین ہزار قبل مسیح میں پتھر کے زمانے سے شروع ہوتی ہے مائرین ایسیر قدیمہ نے جمہوریہ کے مختلف علاقوں میں پتھر کے زمانے کے مواد کی بڑی تعداد دریافت کیا اس کے علاوے ابتدائی لوہے کے دور کی سارے قدیمہ بھی دریافت ہوئے ہیں دنیا کے قدیم ترین نمک کانے بھی اس علاقے میں دریافت ایک صدی پہلے تک یہ خطہ ثقافتی طور پر مخلوط آرمینی آئی آزربائی جانی علاقہ تھا مگر اب مکمل طور پر ایک مسلم علاقہ ہے نخجوانی آزربائی جان کی خود مختار جمہوریہ ہے جس کا اپنے آئین اپنے منطقہ حکومت اور مقننہ ہے ریاستی علامتیں اور طرحانے جمہوریہ آزربائی جان کی طرح کے ہیں جمہوریہ نخجوان مادنیات کے دورہ سے مالا مال ہے ان میں سنگے مارمار چونے جبسم نمک مولبیڈیم اور سیسا کے ذخائر شامل ہیں کپڑا فروٹ کیلنگ میٹ پیکنگ مادنیات کے پروسیسنگ نمک ریڈیو انجننگ فارم جننگ ریشم کے مصنوعات گوشت ڈیری اور فرنیچر کے علاوہ جوتہ سازی نخجوان کی اہم سنتی ہیں زمین کا دو تہائی سے زیادہ عصہ پتریلی دھلانوں اور سہراؤں پر مشتمل ہیں اس لیے قابل کاش ترقبہ کافی محدود ہیں اہم فصلیں گندم کپاس، تمباکو، شیطوت اور انگور ہیں پھلوں میں ناشپاتی، انگور، آڑو، خوبانی، انجیر، بادام اور انار شامل ہیں جدید زراد کے طریقوں پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے پیداوار میں تیزی سے کمی آئی ہے موشیوں میں بھیڑیں اور بھینسیں پالی جاتا دوہزار ساتھ میں پول دشت شاہ تختی پول جو ایران کو نخچوان سے ملاتا ہے مکمل ہوا جس سے جمہوریہ کے بشندوں کو آرمینیائی زمین عبور کیے بغیر ایران کے راستے آزربائیجان تک رسائی کی اجازت دیگی ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے مگر اس علاقے کی تاریخ کا ذکر کیے بغیر ویڈیو نامکمل ہی رہے گی اس لیے اس خطے کی تاریخ کو میں نہایت مقصر بیان کرنے کی کوشش کرتا تاریخی طور پر فارس، بازنتینیوں، آرمینیوں، منگولوں، عربوں اور ترکوں نے اس خطے کے لیے مقابلہ کیا اس علاقے کی جدید تاریخ تین سو تئیس قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے جب سکندر اعظم کی موت کے بعد اس کے جرنیلوں نے اس علاقے پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی سان تین سو تریسٹھ عیسوی میں شہنشاہ شاہ پردوئیم، چھ سو تئیس عیسوی میں بازنتینی، چھ سو پچاس عیسوی میں عربوں اور نو سو عیسوی میں محمد بن عبیل سج نے حکومت کی دسویں صدی میں بگراتونی بادشاہ سنبت اول نے عرب حکمرانی سے اس قطے کو نیجات دروائی دس سو پچپن میں سلجوگ ترکوں اور گیارہ سو پچانوے میں شامکور کی جنگ کے بعد عطابیق نصر تدین عبر بکر نے یہ علاقہ فتح کیا جارجیہ کے بادشاہ جہاں گیارہ سو ستانوے عیسوی میں قائم ہوئی نخجوان میں بارہ سو پچیس میں عطابیق محمد جان پیروان کی بیٹی الملیکہ الجلیلہ کی حکومت تھی بارہ سو چھتیس میں کفکاز پر منگول سردار چور مکان نے حملہ کر کے اس منگول سلطنت کا حصہ بنا لیا سن چودہ سو ایک میں شہر کو تمہور لنگ نے فتح کیا لیکن چودہ سو پانچ میں جارجیہ کے بادشاہ جارج سیون نے اس پر قبضہ کر دیا پندرہ سو تین میں نخجوان کا کنٹرول سخوی خاندان کے پاس چلا گیا شہنشاہ اسماعیل اول نے اس کو فتح کر کے سخوی ایران کا حصہ بنا لیا اپنی جگرافیائی حصیت کے وجہ سے یہ علاقہ سولویں سے اٹھارویں صدی تک صحویوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگوں کو باعث بنا رہا سترہ سو سنتالیس میں نادرشاہ افشار کی موت کے بعد اس علاقے میں نخجوان خاندان کا ظہور ہوا آخری روسی فارسی جنگ میں ایرانی شکست کے بعد ترک منچے مائدے کے تحت نخجوانی خاندان اٹھارہ سو اٹھائیس میں روس کے قبضے میں چلے گیا اس تمام عرصم یہاں پر آرمینیہ حیسائیوں کو عباد کرنے پر زور دیا جاتا رہا جس کی وجہ سے عبادی کا توازن بگڑ گیا انیس سو سترہ کے انقلاب کے بعد نخجوان سو بھی یونین کے زیرے اثر آیا ہی تھا کہ نومبر انیس سو سترہ میں سلطنت عثمانیہ نے اس پر قبضہ کر دیا جس کے بعد جنوری انیس انیس میں اس شہر پر برطانوی فوجیوں نے قبضہ کر دیا چھے جون انیس انیس کو اس شہر کا الہاق آرمینیہ سے کر دیا تاہم کچھ مہینوں بعد یہ شہر اپنے آرمینیائی وشندوں کی مسلم دشمنی میں کی گئی شرارتوں کی وجہ سے ان کے خلاف ایک علاقائی مسلم بغاوت اور قتل غارت کا مرکز بن گیا برطانیہ فرانس اٹلی اور امریکہ نے آرمینیہ اور آزربائیجان کی منظوری سے پچیس اکتوبر انیس انیس کو امریکی کرنل ایڈمنڈ ڈی ڈیلی کو نخچوان کا گورنٹ جنرل مقرر کرنے پر اتفاق کیا اس معاہدہ میں یہ بھی تیپ آیا کہ اس علاقے میں جلد انتخابات ہوں گے اس کے علاوہ آرمینیہ اور آزربائیجان دونوں اپنی افواج کو علاقائی سے نکال لیں گے تاہم مارچ انیس سو بیس میں قاظم کارے بیکر کی قیادت میں ترک افواج نے نخچوان پر قبضہ کر دیا تین ماہ بعد بلچویکوں نے اٹھائیس جولائی انیس سو بیس کو نخچوان کا کنٹرول سنبھال کر اس شہر کو نوش تشکیل شدہ نخچوان سوویت سوشلسٹ جمہوریہ کا حصہ بنا دیا سولہ مارچ انیس سو اکیس کے مایاس کو معاہدے اور اکیس اکتوبر انیس سو اکیس میں کارس معاہدے کے تحت روس اور ترکی کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ نخچوان آزربائیجان کے تحفظ میں خودمختار علاقہ ہوگا فروری انیس سو تئیس میں یہ شہر آزربائیجان سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے اندر نخچوان خودمختار اقائی بنا مارچ انیس سو چوبیس میں نخچوان شہر کو جمہوریہ کا دارالحکومت بنا دیا انیس سو نوے میں جب آزربائیجان نے سوویت یونین سے ازادی کا اعلان کیا تو نخچوان جمہوریہ آزربائیجان کا حصہ بن گیا نخچوان پہلی نکورنو کاراباغ جنگ کے دوران تنازع کا منظر بن گیا چار میں انیس سو بانوے کو آرمینیہی افوائی نے صدراک کے علاقے پر گولہ باری شروع کر دی آرمینیوں نے نخچوان کی ایکسکلوسیو پر قبضہ کر دیا یہ ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں سے آرمینیہ کی مرکزی شارعہ گزر دیا شوشہ شہر کے زوال کے بعد آزربائیجان کے حکوم نے آرمینیہ پر الزام لگایا کہ وہ پورے نخچوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاہم آزری صدر حیدر علیوف نے 23 مئی کو اکترفہ جنگ بندی کا اعلان کر کے آرمینیہ کے ساتھ امن قائم کرنے کی کوشش آرمینیہ کے ساتھ ارلیون ٹیر پیٹروسین نے بھی نخچوان کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخد کرنے پر آمادگی ظاہر کی مگر نکورنو کاربا کا پورا لاکہ آرمینیہ ہی ہمائی جہفتہ علیہت کی پسندوں کے قبضے میں ہی رہا پہلی نکورنو کاربا جنگ کے نتیجے میں تقریباً 7 لاکھ 25 ہزار آزری اور 3 سے 5 لاکھ آرمینیہ ہی بھی گھر ہوئے سیاسی عدم استحقام کے ایک دور کے بعد آزربائیجان کی پارلیمنٹ نے حیدر علیہیف کی طرف رجوع کیا اور انہیں 1993 ملک کی قیادت کے لیے نخچوان میں جلاوطنی سے واپس آنے کی دعوتی آج نخچوان اپنی خودمختاری کو نخچوان خودمختار جمہوریہ کے طور پر برکار رکھا ہے اور اسے بین القومی سطح پر آزربائیجان کا ایک جوز کے طور پر تسریم کیا جاتا ہے جو اس کی اپنی منتخب قانون ساز اسمبلی کے زیر انتظام ہے نخچوان کے لیے ایک نیا آئین 12 نومبر 1995 کو ایک رفرینڈم سے منظور کیا گیا آئین کو جمہوریہ کے اسمبلی نے 28 اپریل 1998 کو منظور کیا نکورنو کارباغ کے دوسری جنگ 27 سپتمبر سے 10 نومبر 2020 تک لڑے گی 27 سپتمبر کو شروع ہونے والی جنگ آزربائیجان کی شاندار فتح پر ختم ہوئی اس جنگ کے نتیجے میں آزربائیجان نے نکورنو کارباغ کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو حاصل کی وہ تھی نکچوان کا ملک کے دوسرے حصے کے ساتھ زمینی رابطے کے لیے لاچین کوریڈور کے مکمل بہا لیں نکچوان میں مختلف نسلی گروہ آباد ہیں جن میں آزربائیجانی آرمینیائی روسی جارجیائی اور کرد شامل ہیں اس شہر میں مومن خاتون کا مزار گلستان کا مزار نوہ کا مزار گراب گلر کا مزار یوسف بن کسیر کا مزار امام زادہ کا مزار اور حسین جعوید کا مزار یوں یہ سب مزارات اس علاقے کے پہچان ہیں شہر کا سب سے بڑا نظارہ بارویں صدی کا مومن خاتون کا مکبرہ ہے جسے اطابق گمبیزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نکچوان کے نمکبروں کو انیس اٹھانمے میں یونیسکو کی عالمی سکافتی ورثے کی فیرت میں ممکنہ شمولیت کے لیے داخل کیا گیا تھا امید ہے آج آپ کو یہ ویڈیو ہمارے ساتھ پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے شکریہ